یہی بات ولی خان نے کہی تھی کہ جب پنجاب جاگے گا پاکستان ٹھیک ہو جائے گا جبلی طور پر لوگوں کو لاپتہ کیا جاتا ہے یا اٹھایا جاتا ہے یا گرفتار کیا جاتا ہے تو یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا پاکستان برباد کرنا ہے تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا ساری عمر اگر پاکستان برباد کرنا ہے اور بدقسمتی دیکھیں کہ جو نوجوان ہیں جو پڑے لکھا تب کا ہے آپ ان کو اٹھا رہے ہیں ان کا گناہ کیا ہے کہ وہ خان کے حق میں ٹویٹ کرتے ہیں آپ اتنے خوف زیادہ ہیں اگر آپ اتنے ڈر پوک ہیں کل کو یہ ہمارے دشمن انڈیا یہ اسرائیل یہ امریکہ یہ سارے تو آپ کی دھجیاں دھیڑ دیں گے خان صاحب تو پرائم منسٹر تھے نا الیکٹ ہو کے آئے تھے سلیکٹ ہو کے تو نہیں آئے تھے اگر خان صاحب سلیکٹ ہو کے آتے میاں نواز شریف کی طرح ان کو سیدھی سیدھی دو سو سیٹے دے دیتے جرنلسٹ پہ آپ کو یاد ہے اس پہ بھی شریف نے پروٹیسٹ کیا اور یہ تو تو آپ کو کیا ہے وہ جو کیاپٹل ٹاک والا ہے ناظرین ملک میں دیکھا جائے تو معیشیت جو ہے اس کا بھی بہران ہے یہاں پر سیاسی بہران بھی ہے اور ایک انسٹیبلیٹی ہے اسے میں کچھ لوگوں کو یہاں پر پاکستان میں اٹھائے بھی جاتا ہے جبری طور پر لاپتہ بھی کیا جاتا ہے اس کے حوالے سے ہی آج میرے ساتھ شاندانہ گلزار صاحبہ میرے ساتھ موجود ہے ان سے گفتگو کریں گے کہ یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا اسلام علیکم میں مجھے بتائیے گا کہ یہ جو جبری طور پر لوگوں کو لاپتہ کیا جاتا ہے یا اٹھایا جاتا ہے یا گرفتار کیا جاتا ہے تو یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا دیکھیں اگر پاکستان برباد کرنا ہے تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا ساری عمر اگر پاکستان برباد کرنا ہے اگر کسی میں اکل ہے اور ان کے بات سمجھ آتی ہے کہ جو اب بلوچستان میں پچھتر سال سے ہوتا رہا ہے پنجاب نہیں ماننے والا یہی بات ولی خان نے کہی تھی کہ جب پنجاب جا گئے گا پاکستان ٹھیک ہو جائے گا یہ جبری دسپیرنسز انفورس دسپیرنسز جسے ہم کہتے ہیں یا جو ظلم تھا پہلے بلوچستان سندھ کے پی کے اور پنجاب میں بھی آ گیا ہے اور بدقسمت ہی دیکھیں کہ جو نوجوانے جو پڑے لکھا طبقہ ہے آپ ان کو اٹھا رہے ہیں ان کا گناہ کیا ہے کہ وہ خان کے حق میں ٹویٹ کرتے ہیں آپ اتنے خوف زیادہ ہیں اگر آپ اتنے ڈر پوک ہیں تو کل کوئی ہمارے دشمن انڈیا یہ اسرائل یہ امریکہ یہ سارے تو آپ کی دھجیاں دھیڑ دیں گے آپ لوگ ایک ٹویٹ سے ڈرتے ہیں یہ حال ہے اور جو ہمارے اصل مجاہد ہیں جو اصل محافظ ہیں وہ اسے بچارے جیلوں میں مارے کھار رہے ہیں اس کوئی کہتا ہے کہ اپنے ٹیلی فون دیکھاؤ کوئی کہتا ہے اپنا کمپیوٹر دیکھاؤ اجیب باتیں لے لو سب کچھ جو دیکھنا دیکھ لو ہم سے چھپی بھی کونسی بات ہے میں مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ آپ جتنی بھی پی ٹی آئی کے لوگ ہیں آپ لوگ صرف آپ کے لوگ جو آج کل لاپتہ ہو رہے ہیں جن کو اٹھایا جا رہا ہے اسی کی وجہ سے اس طرح کی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں اس سے پہلے جب آپ کے دور میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا آپ لوگ نہیں کر رہے تھے اگر آپ کو یاد ہے ہماری پہلی حکومت ہے جس انفرس ڈسپیرنس پہ شیرین مزاری نے کانون بنانے کی کوشش کی تھی یاد ہے آپ کو میں مجھے یہ بھی یاد ہے کہ یہاں پر پریس لپ کے سامنے جب روٹیسٹ ہو رہا تھا شیری مزاری صاحبہ آئی تھی انہوں نے کہا یہ میرے اختیار میں ہی نہیں ہے یہاں پر جب حفیظ بلوچ کو انہوں نے لاپتہ کیا تھا تو یہ آپ کی حکومت میں پہلی یہ بتا ہے کس نے لاپتہ کیا تھا وہ آج آپ کو جس طرح اللہ پتہ کیا جا رہا ہے آپ لوگوں کو خان صاحب نے کیا بولا تھا تو خان صاحب پھر حکومت میں کیوں بیٹھے تھے نہیں خان صاحب تو پرائم منسٹر تھے نا الیکٹ ہو کے آئے تھے سیلیکٹ ہو کے تو نہیں آئے تھے اگر خان صاحب سیلیکٹ ہو کے آتے میاں نواز شریف کی طرح ان کو سیدھی سیدھی دو سو سیٹے دے دیتے انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا ایک سو پچیس سیٹے دی بیس پچیس میری طرح فارغ امینیشہ میں نے اکٹھے کیے بیس پچیس وہ جو خیراتی ہوتے ہیں فلانی پارٹی فلانی پارٹی فلانی پارٹی ان کو اکٹھا کر کے کنٹرول کرنا تھا خان کو ہٹایا اسے لیے گیا کہ وہ کنٹرول ہونے والا نہیں تھا اور خان کو تو انہوں نے نویمبر 2019 میں فارغ کرنا تھا وہ کوویڈ آ گیا جب کوویڈ آ گیا وہ ہٹا نہیں پائے پھر الحمدلہ جس طرح کوویڈ کو مینج کیا جس دن جنرل باجو کو ایکسٹینشن ملی نویمبر 2019 میں مجھے آدھے میرے نون اور پیپل پارٹی کی کالیگز نے بتایا کہ آپ دیکھو گی خان نہیں بچے گا تین سال سے زیادہ یہ تو کب کا پرانا پلان تھا جتنی جبری دیسپ وہ ہوئی انفورسمنٹ اس پہ شرین مزاری کانون بنیا ہے جو جنرلیس پہ آپ کو یاد ہے اس پہ بھی شرین نے پروٹیسٹ کیا اور یہ تو میں نے یہ تو آپ کو کیا ہے وہ جو کیاپٹل ٹاک والا ہے حامد بھی اس نے بولا خان صاحب کی ایک ایونٹ پہ بھی آیا تھا یاد رکھیں خان صاحب پرفیکٹ نہیں تھے وہ غلطیوں سے پاک نہیں تھے لیکن کیا ہمارے ٹائم پہ کوئی ایک جنرلسٹ کہہ سکتا کہ پی ٹی آئی نے مروایا عزیز مہمن کو کس نے مروایا نازم جوکیو کو کس نے مروایا آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے ایشو یہ نہیں ہے آپ ایک پرفیکٹ عمران خان دھون رہے ہیں عمران خان اس وقت وہ ہے جو پرفیکٹ پاکستان کے لئے کھڑا ہے یہ یاد رکھیں ہمارے بچوں کو کیوں اٹھا رہے ہیں وہ پاکستان کے حق میں ٹویٹ کرتے ہیں پاکستان کی معیشت کے حق میں ٹویٹ کرتے ہیں پاکستان کے غریبوں کے حق میں ٹویٹ کرتے ہیں وہ جو پہلے آپ کے دور میں جب ہوتا تھا اور ان کو اٹھاتے تھے تو وہ کون تھے وہ بھی تو ہمارے بچے تھے سارے نا مثلا کس کو اٹھایا تھا میں آپ دیکھیں یہ آپ کے ہی آپ کا اس احرائے کے صحیح تعلق ہے جب علی وزیر کو گرفتار کیا تھا وہ کس نے کیا تھا کس کے دور میں ہوا تھا ایک سیکن یہ دو ڈیفرنٹ سوال ہے کس کے دور میں ہوا تھا ہمارے دور میں ہوا تھا اٹھایا کس نے تھا خان نے اٹھایا تھا کیا آپ مجھے کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان آپ سے میرا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے دور میں جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تین سال کے آپ کی گورنمنٹ تھی پھر خان صاحب گورنمنٹ میں بیٹی کیوں ہوتے elect ہو کے آئے تھے تو پھر یہ سب کچھ باجوہ par صاحب کی طرف سے جو کچھ بھی ہو رہا تھا برداشت کیوں گر رہے تھے برداشت تو نہیں کر رہے تھے کس نے بولا برداشت کر رہے تھے آپ کا کیا خیال ہے میں کو دوبارہ آپ نے شاید سنا نہیں میرا جواب عمران خان کو اس لیے ہٹایا گیا کیونکہ وہ برداشت نہیں کر رہے تھے عمران خان کو اس لیے ہٹایا گیا مطی اللہ جان چوبیس گھنٹے میں کیسے واپس آیا آپ کا کیا خیال ہے فرشتے اس کو لے کیا ہے یہ جو اس پہ فائرنگ یہ لڑکا جو ہے اس کو مار پڑی تھی اسے شفایس افزائی کو گالیاں دی تھی کیا نا میں اس لڑکے کا اسے شفایس افزائی کو گالیاں دی گالیاں میم نہیں دی جو بھی تھا اس نے اس پر اس کو مار پٹی اب انہوں نے بدلہ لے لیا شفایس افزائی کی سٹاف کو مار دیا اس کے ماباب پہ کیا یہ گیمز خان نہیں کر رہا تھا اگر آپ ایک سیکنڈ کے لیے بھی یہ مان سکتے ہیں ہاں بلکل ہماری حکومت تھی کے پی کے میں بھی تھی اور پنجاب میں بھی تھی لیکن مجھے بتائیں سی ٹی ڈی ساہیوال کس نے کیا تھا آپ کو یاد ہے وہ شوٹ آؤٹ کس نے کیا تھا ابھی تو ہماری حکومت نہیں نا گیارہ مہینے ہو گئے ہیں وہ ساہیوال والا کیس کیوں نہیں کھول آج تک مجھے یہ بتائیں کہ فراغ ہوگی جو خان صاحب کی گھر کے ایلیا کی بڑی اچھی دوست ہیں اس پہ گیارہ مہینے میں کیس ابھی تک کیوں نہیں ہوا نہیں ہوگا نا یہ تو آپ کو بتا رہی ہو جو تب اٹھا رہے تھے وہ اب بھی اٹھا رہے کیونکہ ان کو عادت ہے اٹھانے کی خان کو ہٹایا اس لیے گیا بکوزی ریفیوزد کہ نوٹ آن مای وچ یہ نہیں ہوگا مہم آپ کے وقت ہے بہت شکریہ بہت شکریہ